محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں مبینہ کرپشن کا معاملہ من پسند افراد کی بھرتیوں اور پرائیوٹ کمپنیز کے ٹھیکوں کے خیلاف تحقیقات کا آغاز سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سے نیب نے تفصیلات طلب کر لی ہیں مزید جانتے ہیں سجاد کاسمی سے بتائیے سجاد کاسمی اس کی کیا تفصیلات ہیں محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں سابق دور حکومت میں ہونے والی جو کرپشن ہے اس کی نیب نے تفصیلات طلب کر لی ہیں من پسند افراد کی بھرتیاں اور پرائیوٹ کمپنیز کو ٹھیکوں کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے مختلف زہلی پروگرام میں ملازمین کی بھرتی وی آئی کنولا کی خریداری پرائیوٹ سیکولٹی فرم کی خدمات گیس لنڈر کی خریداری میں بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے سرکاری اسپتالوں میں پرائیوٹ فرم کی سیکولٹی کا نظام دینے اور نصب جنیٹر کی تنصیبوں مرمت اور ملازمین کی ٹیکنیکل پوسٹوں پر تناتی کی بھی جانت پرتال شروع کر دی گئی ہے سیکنڈری ہیلتھ کیئر زہد اکثر زمان سے لاہور نیب نے تفصیلات طلب کر لی ہیں جس میں پراجیکٹ مینجمنٹ یونٹ میں کام کرنے والے ایڈمن افیسر اسسسٹنڈ ایڈمن افیسر بجٹ این فنانس اور پریوکیوٹمنٹ سیکشن کے ملازمین کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں ان شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخاؤں کلیمی قابلیت اور جن رولز کے تحت برتی کی گئی ہے اس کی بھی تفصیلات طلب کی گئی ہیں ڈکٹر مختار احمد شاہ کو ماں بچہ پروگرام میں اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک سال ہی قبل تین سال کا کنٹریکٹ دینے کے رولز کی بھی تفصیلات طلب کی گئی ہیں اسی طرح سابق ایڈیشنل ڈریکٹر ماں بچہ سہت پروگرام ڈکٹر اخترشید اور ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد ایڈیشنل ڈریکٹر ڈکٹر زلفکار چودری کی تناتی کے حوالے سے رولز کے بارے میں تفصیلات طلب کی گئی ہیں مریضوں کے لیے خریدی کی آئیوی کینولا کے ریٹس، ٹینڈر، بیڈنگ اور دستاویزات بھی طلب کی گئی ہیں لہور حاملہ خواتین کے لیے خریدی گئی ایمولنس کے اندر لگائے گئے آکسیجن سلنڈر جو چینہ سے خریدے گئے اس کی بھی تفصیلات طلب کی گئی ہیں اسی طرح سبطالوں کی سکولٹی کے نظام کو پرائیویٹ کامپنی پیسیفک سکولٹی کامپنی کو دیے جانے کے بارے میں بھی نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ڈی ایچ کی اور ٹی ایچ کی اسکتالوں میں نصب جنریٹر اور دیگر معاملات میں بھی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے اور ظاہر اخت زمان نے اپنے محکمہ میں تفصیلات طلب کر لی ہیں تمام تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے بہت شکریہ آپ کا سجاد کاسمی